معزز سامینِ کرام آپ سن رہے ہیں دیارے اردو چینل پر اسمہ اجاز کی کتاب لگن آئیشہ بھی وہیں لون میں ذرا ہٹ کر کوئی کام کر رہی تھی فاروق کو یوں آتے دیکھ کر وہ بھی گھبرا کر قریب پہنچ گئی کچھ بتائیے بھی تو سہی روح فنا کر کے رکھتی ہے آپ نے آئیشہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تمہاری روح تو خام خواہی فنا ہو جائے کرتی ہے بیگم فاروق ترچی نگاہوں سے بیوی کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے اور آگے بڑھ کر بے اختیار مومی کو گلے لگا لیا انکل کوئی خاص بات معلوم ہوتی ہے مومی مسکرا دی خدا نے ہماری بیٹی کی قسمت قابل رشت بنائی ہے فاروق مومی کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولے اب کیے بھی چکے یا یوں ہی پیار بگارتے چلے جائیں گے خام خواہی دل کو دھڑکائے چلے جا رہے ہیں آشہ حقیقت حال جانے کے لیے بے چین ہو گئیں بیگم ایسی باتیں اتمنان سے بتائی جاتی ہیں انکل اب اتمنان ہو چکا بتا دیجئے نا یہ لو خود ہی پڑھ لو فاروق نے ایک لفافہ مومی کی طرف بڑھا دیا مومی نے چشمے زدن میں لفافے سے کاغذ کا پرزہ نکال لیا ٹائپ شدہ چند سطور تھی مومی ایک ہی سانس میں پڑھ گئی چند لمحے وہ سکتے کے عالم میں کھڑی رہی اسے خط کی عبارت پر یقین نہیں آ رہا تھا یکے بعد دیگرے وہ کئی مرتبہ پڑھ گئی فرت مسرر سے اس کی بری حالت ہو گئی اور بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے آنٹی وہ بے اختیار آئیشہ کے گلے لگ گئی اور آنکھوں میں رکے رکے آنسو بہن نکلے آئیشہ نے پریشان نظروں سے مومی کی طرف دیکھا اور پھر شوہر سے پوچھا یہ کیا کر دیا میری بچی کو آپ نے آنٹی خدا نے مجھے وہ عزت دی ہے جس کی تمنہ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں مگر نصیب میں چند ایک کے ہی ہوتی ہے مومی نے آنسو چھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا میں نہیں سمجھی میری بچی آئیشہ نے شفقہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا مجھے اپنی کتاب پر اس سال کا عدبی ایوارڈ ملا ہے مومی نے مرتعش آواز میں کہا اس کی آواز اس کے جذبات کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اور ساتھ ہی دس ہزار روپے کا انام بھی فاروق میں لکمہ دیا خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے آئیشہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر دامن پھیلا دیا میری بچی کی دیلی آرزویں پوری ہونے کے دن آگئے اور اس نے بے اختیار مومی کو اپنے ساتھ بھینچ لیا بیٹی خدا یہ عزت کسی کسی کو دیتا ہے فاروق کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے یہ سب آپ کی حوصلہ افضائی کا نتیجہ ہے اگر آپ کلب میں میرے ساتھ مارے مارے نہ پھرتے راتوں کی نیند حرام نہ کرتے تو میں اس زندگی کو حقیقت کے روپ میں کبھی بھی نہ پیش کر سکتی میں آپ کی بہت ممنون ہوں آپ کی مدد کے بغیر بھلا اتنا بڑا عزاز میں کیوں کر حاصل کر سکتی یہ تو اللہ کی دین ہے بیٹی تم نے محنت کی اس نے عجر دے دیا اور ہاں نوویل کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ چند روز تک مجھے اس کا دوسرا ایڈیشن چھپوانا پڑے گا پبلک اس پر ٹوٹی پڑی ہے یہ سب آپ کی تباعت کے عالی میار کی بدولت ہے لو اب چلی ہے یہ ہمیں بنانے فاروق مسکرائے اور ہاں یاد آیا ایک تو پارٹیاں میرے پاس پہنچی ہوئی ہیں اسے فلمانا چاہتی ہیں اگر تم مناسب سمجھو تو میں ان سے بات کروں آپ بہتر سمجھئے انکل مجھے ان معاملات کا بھلا کیا شعور نہ بھائی مرضی تو تمہاری ہی چلے گی بھلا آپ بچی کو ان معاملات میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں مناسب دام پر سودہ تیہ کر لیں امید ہے تقریباً اتنی ہی رقم مل جائے گی ارے واہ پھر تو میری بیٹی بہت امیر ہو جائے گی آیشہ خوشی سے بولی یہ سب آپ کی دعاوں کا نتیجہ ہے مومی کیا یوں ہی باتوں میں ہی ٹرخاؤگی چائے بغیرہ پلانے کا ارادہ نہیں فاروق کو چائے کی یاد یکا یک ستانے لگی ماف کیجئے باتوں میں دھیان ہی نہیں رہا بس ابھی لے کر آئی اور مومی چوکڑیاں بھرتی ہوئی امارت کی طرف بھاگ گئی رات کو مومی جب پلنگ پر دراز ہوئی تو آنکھیں اس کی آنکھوں سے دور تھی وہ اندازہ بھی نہ کر سکتی تھی کہ قدرت اس پر یوں یکا یک اتنی مہربان ہو جائے گی اس کے دل میں ایک عظم تھا ایک آرزو تھی ایک منزل کا تائین تھا اس کے حصول کے لئے اس نے محنت کی دل جمعی سے کام کیا اور پھر خدا نے اس کا عجر دے دیا اس کی سوچوں کا دھارہ آلیہ بیگم کی طرف مڑ گیا کتنی نفرت اور حکارت سے انہوں نے میری خواہشات کو پامال کرنا چاہا تھا مجھے فضل پلے باندے کے انہوں نے کتنے جتن کیے تھے صرف اس لیے کہ میں تمام عمر ان کی دستے نگر بن کر رہ چاہتی مگر خدا مسبب الاسباب ہے اس کے دربار میں دیر ہے اندھیر نہیں اس کے نزدیک سب ہی برابر ہیں اگر غریب محنت اور ایمانداری سے کام کرے تو اسے اس کا پھل ضرور ملتا ہے اور فضل اچھا ہی ہوا جو میں اس ماحول سے نکل آئی نہ جانے وہ لفنگا کیا طوفان کھڑا کرتا کیسے کیسے سبز باغ اس نے دکھائے کیسے کیسے دھمکیاں اس نے آزمائیں مگر میں جان بوجھ کر اپنے پاؤں پر کلھاڑی کیوں کر مار سکتی تھی مجھے اب بابا کو بھی یہیں بلا لینا چاہیے میں نہیں چاہتی میری وجہ سے انہیں کسی قسم کا گزند پہنچے فضل کا کوئی بھروسہ نہیں ممکن ہے اپنے مقصد کے لیے وہ انہیں اپنا آلہ کار بنائے اف خدایا کیسے کیسے لوگ تیری اس دنیا میں بستے ہیں آلیہ بیگم جیسے لوگ فضل جیسے لوگ سیٹ فرید احمد جیسے لوگ سیٹ فرید احمد کا خیال آتے ہی اس کے دل کی گہرائیوں سے ایک اور نام اُبھرا اور وسیم جیسے لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا میں کتنا خوش خلق کس قدر وجی کتنی پرکشش شخصیت کا مالک میرا روان روان ہمیشہ اس کا احسان من رہے گا اس نے میری عزت جو بچائی تھی مگر وہ بھی تو کلب کی زندگی کا رسیہ معلوم ہوتا ہے اس روز کلب میں میری ساتھ اس کا رویہ انتہائی غیر مناسب تھا اس کا ایک ایک لفظ تنس کے زہر میں بجا ہوا تھا کہیں وہ بھی مجھے پھول پھول کا رس چوسنے والی تکلی تو نہیں سمجھ بیٹھا لیکن وہ خود وہاں کیا کر رہا تھا ایسے ماحول میں وقت گزار کر کیا وہ بھی سیٹ فرید احمد کا روپ نہیں دھر چکا ہوگا وسیم کو سیٹ فرید احمد کے روپ میں سوچ کر اسے تکلیف پہنچی اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی باجی ادھر دیکھیں دروازے سے مہین آواز آئی اور ایک پیاری سی گوئی چٹی صحت پند بچی تندناتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اس کی سانس پوری طرح پھول رہی تھی اور رنگت سرخ ہو رہی تھی جی بیٹے کیا ہے مومی نے قریب بیٹھی دوسری بچی نورین کو ایک سوال سمجھاتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا نسری نے خوبصورت گوڑیا بازو میں دبائے اس کے بالکل نزدیک پہنچ چکی تھی یہ دیکھی گوڑیا میری آپ نے اس نے گوڑیا کو مومی کے سامنے نچاتے ہوئے مسکرہ کر پوچھا اس کی آنکھوں میں مسررت کا بے پایاں سمندر موجزن تھا واہ واہ بہت ہی پیاری ہے مومی نے انگلی سے اس کی ناک کو چھیڑتے ہوئے کہا باجی تمام رات یہ یوں ہی اسے گلے لگائے سوتی رہی نورین نے ٹکڑا لگایا آج بھی جب سے سکول سے آئی ہے اسے بغل میں دبائے کھوم رہی ہے بس ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ باجی آئیں تو انہیں دکھاؤں گی آج تک اتنی شدت سے اس نے کبھی بھی آپ کا انتظار نہیں کیا ہم آپی تو یوں ہی باتیں بناتی رہتی ہیں نورین نے اسے موں چڑا دیا نہیں بھئی یہ بات نہیں مومی نے اسے گود میں بٹھا لیا یہ تو پڑی اچھی بچی ہے نا نورین نے معصومیہ سے اسبات میں سر ہلا دیا یہ گڑیا کس نے دی مومی نے پیار کرتے ہوئے پوچھا میرے مامو جان نے نسرین نے فخر سے سر بلند کیا ہم تو آپ کے مامو آپ کو کھلونے بھی لا دیا کرتے ہیں کیوں نہیں اتنے دھیر سارے کھلونے وہ مجھے دے چکے ہیں نسرین نے بھولپن سے دونوں ہاتھ پھیلا دیئے اور گڑیا زمین پر جا گری مومی نے لپک کر اسے اٹھا لیا اور جلدی سے نسرین کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی نسرین بیٹے کسی کے دیئے ہوئے کھلونے کو یوں خراب نہیں کیا کرتے آپ کے مامو اگر دیکھ لیتے تو ضرور ڈانٹتے وہ مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹتے وہ بہت اچھے ہیں نسرین آنکھیں ٹمکا کر بولی سچ مومی اس کی باتوں سے محضوظ ہوتے ہوئے بولی اور نہیں تو کیا آپی کو بھی تو وہ بہت پیار کرتے ہیں مگر وہ یہاں پر تو بہت ہی کم آتے ہیں ارے نہیں باجی تقریبا روز ہی آتے ہیں مگر اس وقت جب آپ جا چکی ہوتی ہیں اچھا آپ کے آئیں تو آپ کو ان سے ضرور ملواؤں گی نسرین اگر تم خود نہیں پڑنا چاہتی تو یہاں سے چلی جاؤ میرا ہر جھو رہا ہے نورین نے اس کی باتوں سے آجیز آ کر ڈانٹ دیا نہیں بھئی نسرین تو اچھی بچی ہے نا ابھی جلدی سے اپنا بستہ لے کر آئے گی اسی لمحے پورچ میں کار کے ہون کی آواز سنائی دی آہا مامو جان آگے نسرین تڑپ کر باہر کی طرف بھاگی اور نورین اجازت طلب نگاہوں سے مومی کی طرف دیکھنے لگی تم بھی جاؤگی بس باجی تھوڑی دیر کے لیے ابھی آ جاؤں گی مومی مسکرانے لگی اور نورین بھی نسرین کی تکلیب میں دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی مامو جان ہم ابھی ابھی آپ ہی کو یاد کر رہے تھے پورچ کی طرف سے نسرین کی مہین سی آواز آئی کوئی مطلب ہوگا نہ ایک مردانہ آواز آئی اور مومی کی توجہ اس طرف مبزول ہو گئی لہجہ کچھ شناسہ سا لگ رہا تھا وہ غیر ارادی طور پر اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی یہاں سے پورچ کا کچھ حصہ صاف دکھائی دیتا تھا اس نے پردے کی اوٹ سے جھانکا نسرین اور نورین ایک خوش پوش شخص کی ٹانگوں سے لپٹی کھڑی تھی مرد کی پشت کھڑکی کی طرف تھی مامو جان ہم ہمیشہ مطلب کے لیے ہی تو آپ کے مطلق نہیں سوچتے نورین کی آواز آئی آج تو ہم باجی کو آپ کے مطلق بتا رہی تھی نسین جلدی سے بول اٹھی ارے یہ کون سی نئی باجی آپ لوگوں نے بنا لی باجی آپ کو اتنا بھی نہیں پتا نسین ہاتھوں کو گھوماتے ہوئے ہستی وہی نا جو ہمیں پڑھایا کرتی ہیں اچھا اچھا وہی کالی کے لوٹی سی اتنے بڑے بڑے کانوں والی مرد نے ہاتھوں کو کانوں کی اوٹ میں لہراتے ہوئے کہا اتنی لمبی زبان اور یہ بڑے 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 دانت ارے واہ ہماری باجی تو بہت اچھی ہیں نسین پلٹ کر بولی اور اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے قدر پیچھے ہٹ گئی مومی زیرے لب مسکرانے لگی اور پھر یکا یک اس کی مسکراہت غائب ہو گئی وہ بری طرح چونک اٹھی تھی اس مرد کا رخ اب کھڑکی کی طرف تھا وہ وسیم تھا روٹ گئی نہ میری بیٹی وسیم نے مسکرا کر نسرین کو چڑھا دیا سچی بات تو سب کو بری لگتی ہے ہے نا نورین بیٹی وسیم نے نورین کو اپنے ساتھ ملانا چاہا تھا نہیں مامو جان ہماری باجی تو بہت خوبصورت ہیں گوری چٹی اور ہمیں پیار بھی بہت کرتی ہیں نورین نے مامو کا ساتھ نہ دیا نا بھئی میں تو یوں نہ مانوں گا وسیم نے شوخی سے مسکرا کر کہا تمہاری جس باجی کو میں جانتا ہوں اس کا حلیہ تو کچھ اسی قسم کا ہے اگر یہ ویسی نہیں تو تم مجھے دکھا دو میں ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں چلیے میرے ساتھ نسرین کی خفگی اب تک کم نہیں ہوئی تھی وہ وسیم کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف کھینچنے لگی مومی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اس کی پیشانی ارکالود ہو گئی تھی اس عجیب اتفاق پر اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا اور پھر ستم یہ کہ نسرین اسے کھینچتے کمرے میں لا رہی تھی بیٹی مجھے اپنی امی سے تو مل لینے دو پھر تمہاری باجی سے بھی مل لیں گے وسیم نے ٹالنا چاہا جی نہیں نسرین کی آواز آئی پہلے میں آپ کو اپنی باجی دکھاؤں گی نسرین کی زد پر مومی کو غصہ آنے لگا دروازے پر قدموں کی چاپ سن کر اسے اپنی سانس سینے میں رکتی محسوس ہوئی وہ گھبرا کر اٹھی اور مو موڑ کر کھڑی ہو گئی اس نے اندازہ لگایا کہ قدموں کی چاپ دروازے پر پہنچ کر رک گئی تھی آئیے نہ نسرین کی سانس پھولی ہوئی تھی آپ خود ہی دیکھ لیجئے نہ ہماری باجی کو وسیم کچھ دیر متزبزب سا کھڑا کچھ سوچتا رہا مشکل تھوک نکلتے ہوئے بولا محترمہ اپنی ایک فاش غلطی کا خمیازہ بھگت رہا ہوں بچوں کی بے جا زد کے سامنے بے بس ہو چکا ہوں آپ کچھ خیال نہ کریں مومی بدستور مو دوسری طرف پھرے کھڑی رہی آپ کی باجی شاید مجھے یہاں دیکھ کر ناراض ہو گئی ہے وسیم نے جھک کر نسین کے کان میں سرگوشی کی مگر آواز اتنی مدھم بھی نہ تھی جو مومی نہ سن سکے نہیں نسین نے پٹاک سے جواب دیا پھر دوسرے ہی لمحے ننے منے قدموں کی آواز مومی کے کانوں میں آئی مومی کا جسم پسینے میں نہا گیا پیشتر اس کے مومی کچھ سوچتی نسین نے اس کا ہاتھ پکڑ اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا آجیز آ کر مومی نے اپنا رکھ دروازے کی طرف پھیر دیا لیجئے مامو جان آپ خود ہی دیکھ لیجئے نسین فاتحانہ نگاہوں سے وسیم کی طرف دیکھنے لگی مگر وسیم پر تو جیسے سکتہ تاری ہو گیا تھا وہ حیرہ سے آنکھیں پھاڑے مومی کی طرف دیکھ رہا تھا یکہ یک نسرین اور نورین کے معصوم کہکہوں سے وہ چونک اٹھا مامو جان نسین نے اس کے ہاتھ کو ہلایا کیا ہماری باجی کالی کلوٹی ہیں نہیں بیٹے وسیم کھویا کھویا ایسا بولا مومی کا ایک نیا ہی روپ اس کے سامنے آیا تھا پہلے روپ میں وہ جدو جہد کرنے والی مشرقی لڑکی بن کر اس کے سامنے آئی تھی دوسرے روپ میں اس نے اسے ترقی آفتہ تہذیب کی دلدادہ پایا تھا اور اس مرتبہ وہ اس کی بھانجیوں کی استانی کے روپ میں اس کے سامنے موجود تھی مومی اس کے لیے ایک مومہ بن گئی تھی اگر یہ کلب کی زندگی کی دلدادہ ہوتی تو بچیوں کو پڑھانے میں مغز کھپائی کیوں کرتی اس نے دل ہی دل میں سوچا اسے تو ان قیمتی لمحات کو یہاں ضائع کرنے کی بجائے کسی اچھی سی اسامی کو شام گزانے کے لیے امادہ کرنے پر صرف کرنے چاہیے تھے کیا اس کی شخصیت وہ نہیں تھی جو دکھائی دیتی ہے تو پھر اس روز کلب میں کیا کر رہی تھی اس کے ساتھ ہی وہ شخص کون تھا اور پھر یہ اس کے ساتھ بے تکلی بھی تو بہت تھی کیسے ہس ہس کر باتیں کر رہی تھی نہ جانے وہ کون تھا وسیم انہی سوچوں میں گھم تھا کہ نسرین نے پھر اسے جنجوڑا مامو جان آپ خاموش کیوں ہیں کیسی لگ رہی ہیں ہماری باجی بیٹی شکل و صورت کی تو بہت اچھی ہیں مگر وسیم فکرہ مکمل کیے بغیر مومی کی طرف دیکھنے لگا اتفاقا مومی بھی اس کی طرف متوجہ تھی دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور مومی گھبرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی مگر کیا مامو جان اس مرتبہ نورین نے بے چین ہو کر پوچھا اچھی شکل و صورت کا یہ مطلب نہیں بیٹے کہ اس کا مالک فطرتاً بھی اچھا ہی ہوگا وسیم کے ہونٹوں پر مانی خیز مسکراہت رکس کرنے لگی بچیوں کے پلے کچھ بھی نہ پڑا مومی بات کی طے تک پہنچ گئی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اس نے کچھ کہنے کے لیے موں کھولا مگر حکلا کر رہ گئی اور وسیم چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگا بچو آج کا کام ختم باقی پڑھائی کل ہوگی مومی کو اور تو کچھ نہ سوجا جانے کے لیے پر تولنے لگی ہاں ہاں آپ کی باجی کو اور بھی تو بہت سے کام ہے وسیم جلدی سے بولا فضول باتوں میں پہلے ہی بہت سا وقت زائع ہو چکا ہے مومی نے کوئی جواب نہ دیا اپنا ہینڈ بیک سنبھالا اور دروازے کی طرف بڑھی وسیم فوراں اس کا راستہ رو کر کھڑا ہو گیا اور مومی جواب طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی ایک درخواست ہے وسیم اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا مومی سوالیاں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی خدا کے لیے ان معصوم بچیوں کو اس تہذیب کی تعلیم نہ دیجے گا جس کی آپ دلدادہ بن چکی ہیں مومی کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پگلا ہوا سیسا کانوں میں ڈال دیا ہو اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے مرتعی شواز میں بولی میں نہیں جانتی آپ کے ذہن میں کیا ہے کیا تفصیل سے سننا چاہتی ہیں وسیم نے قدر تلخی سے کہا آئینے میں آپ کو اپنی ہی صورت دکھائی دے گی مومی نے ترکی بے ترکی جواب دیا وہ جان چکی تھی کہ وسیم کا اشارہ کس طرف ہے مومی قدر توقف کے بعد وسیم دھیمے لہجے میں بولا بڑے عجیب سے حالات میں آپ مجھ تک پہنچیں آپ کی باتیں معصوم حسن میرے دل میں اتر گئے اجنبی ہونے کے باوجود میں آپ کو پسند کرنے لگا رخصت ہوتے وقت آپ کا عطا پتہ معلوم نہ کرنے پر انتہائی افسوس ہوا مگر یقین جانئے آپ کی صورت ہمیشہ کے لیے میرے دل پر نقش ہو گئی آپ میری پسندیدہ لڑکی تھی مگر اس روز کلپ میں آپ کو ایک نئے ہی انداز میں دے کر مجھے بہت دکھ ہوا اس کی وجہ خود میں بھی نہیں جانتا یہ سمجھ لیجئے ایک اچھی شئے اگر امیدوں پر پوری نہ اترے تو رنج ہونا قدرتی عمر ہے پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ آپ دولت کے ہاتھوں بک چکی ہیں دل میں ایک جستجوس ہی پیدا ہوئی ایک کانٹا سا چک گیا بار بار ایک مہم سا خیال آتا کہ جو کچھ میری آنکھیں دیکھ چکی ہیں کاش یہ جھوٹ ہو غلط ہو اس کی تصدیق کے لیے میں کئی بار کلپ گیا اگر یقین جانئے آپ کو وہاں موجود نہ پا کر مجھے ہر بار دلی تسکین پہنچی ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوئی اور اب ایک استانی کے بھیس میں آپ کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب گیا فوراں ہی خیال آیا کہ دولت میں کھیلنے والی لڑکی کو بھلا یہ حقیر سی ملازمت کرنے کی کیا ضرورت ہے خدارہ مجھے اتنا تو بتا دیجئے کہ اس میں کیا راز ہے آپ کے کون سے روب کو میں حقیقت جانوں وسیم خاموش ہوا تو مومی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت کے اثار نمودار ہوئے بس یا ابھی اور بھی کچھ کہنا باقی ہے کہنے کو تو بہت کچھ ہے مگر مسلحتاً خاموش ہوں میں اس بات کو طول نہیں دینا چاہتی مگر اپنے متعلق آپ کے شبہات دور کرنا انتہائی ضروری ہے مومی سنجیدگی سے بولی اپنے اقدامات کی میں خود ذمہ دار ہوں اپنے کردار کی میں خود مالک ہوں میرے حرکات اور سکنات میرے دل اور میری خواہش کے تابع ہیں کسی کی خوشی کی خاتے میں اپنے لیلوں نہار تبدیل نہیں کر سکتی مگر میں آپ کو اتنا باور کروا دینا چاہتی ہوں کہ آپ کی سوچیں بلکل غلط ہیں آپ کے شبہات بے بنیاد ہیں میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنی پہلی فرصت میں میری کتاب بڑے لوگ کا مطالعہ کریں شاید میرے جذبات اور میری خواہشات کو آپ پرک سکیں بڑے لوگ آپ کی کتاب وسیم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اس نوول کی تو ہر جگہ دھوم مچی ہوئی ہے شاید اسی کی کوپی بزار سے مل سکے شاید ہی اس کی کوپی بزار سے مل سکے تو پھر نسرین کی امی سے لے لیجئے گا ان کے پاس ہے خدا حافظ مومی مزید کچھ کہے بغیر باہر نکل گئی اور وسیم ہونکوں کی طرح دیکھ رہا تھا وسیم نے کتاب الٹ پلٹ کر دیکھی بڑی دیدہ زیب تھی پہلا ورک الٹا انوان کے نیچے بڑی خوبصورتی سے میمونہ لکھا ہوا تھا ہم تو یہ چھپی رستم نکلی وسیم دل ہی دل میں سوچ کر مسکرا دیا اگلا صفحہ پلٹا ایک نگاہ ڈالی اور کشادہ پشانی پر بے شمار سلوٹیں اُبھر آئیں انتصاب کے نیچے در تھا فاروق صاحب کے نام جو مجھے بہت عزیز ہیں فوراں ہی کچھ خیال آیا کتاب شاپنے والے ادارے پر نگاہ دھڑائی فاروق پبلیکیشنز تحریر تھا ہم تو یہ بات ہے اس کے تیور بگڑ گئے تو یہ حضرت ان محترمہ کو بہت عزیز ہیں اس کے ذہن میں ایک خلچل سی مچ گئی نوویل شروع کیا مگر بار بار فاروق کا خیال اس کی توجہ اپنی طرف منطف کر لیتا تنگ آ کر کتاب میز پر پٹک دی کار نکالی اور سیدھا فاروق پبلیکیشنز جا پہنچا وہ فاروق صاحب کے دیدار کرنا چاہتا تھا جی فرمائیے کاؤنٹر پر کھڑے شخص نے پوچھا فاروق صاحب اس طرف آفیس میں ہیں شکریہ وسیم ادھر بڑھ گیا تروازے پر اندر قدم رکھتے ہی وسیم کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اس کے ذہن میں پنپنے والے شبہات حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے آ گئے فاروق اس کے سامنے کرسی پر بیٹھے تھے وسیم عجیب سے جذبات لیے ان کی طرف گھورنے لگا وہ انہیں مومی کے ساتھ کلب میں دیکھ چکا تھا آئیے تشریف رکھئے فاروق کرسی سے اٹھتے ہوئے خوش خلقی سے بولے مجھے فاروق کہتے ہیں وسیم متزبزب سا سوچنے لگا قدرے توقف کے بعد اس نے قدم بڑھائے وہ بڑی حد تک اپنے آپ پر کابو پا چکا تھا فاروق نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا وسیم کا دل چاہا کہ اسے نفرت سے جھٹک دے مگر خیال آیا کہ یہ بتہذیبی ہوگی بڑے ان لگے دل سے اس نے مسافہ کیا اور میز کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں فاروق مسکراتے ہوئے بولے وسیم کا دل چاہا کہ ان کے چہرے سے مسکراہتیں نوچ لے مگر فورا ہی سملتے ہوئے بولے میں آپ کو مبارک بات پیش کرنے آیا تھا کہے کی بڑے لوگ جیسی امدہ کتاب چھاپنے کی اوہ فاروق کی حسی بڑی زندہ تھی مبارک بات کی مستحق تو مصنفہ ہے صاحب جس نے دن رات کی ارکریزی کے بعد ایسی کتاب تخلیق کی مجھے ان سے ملاقات کا بہت اشتیاق ہے مجھے مسررت ہوئی آپ کسی روز بھی شام چھے بجے کے بعد اس پتے پر تشریف لا سکتے ہیں فاروق نے جیب سے وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرح بڑھاتے ہوئے کہا وسیم نے چلدی سے اس پر نگاہ ڈالی اور دل محسوس کر رہ گیا اس پر تو آپ کا پتہ درج ہے جی ہاں وہ میرے ہی ہاں رہتی ہیں فاروق اس کے دلی جذبات نہ بھان سکے تحریر کا شوق انہیں کب سے ہوا جب سے میرے پاس آئیں فاروق سادکی سے بولے دراصل ان کے اس شوق کی تکمیل میں میرا بڑا ہاتھ ہے کافی دنوں کی محنت کے بعد وہ کلم سنبھالنے پر تیار ہو سکیں آپ کے ہاں آنے سے پیشتر وہ کہاں رہتی تھی وسیم کو یقین ہو چلا تھا کہ مومی فاروق سے شادی کر چکی ہے اپنے باپ کے پاس کمال آباد میں مگر آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں فاروق نے قدر حیرت سے پوچھا یوں ہی وسیم بات کو الگر کیا پلکی وہ بھرتی ہوئے مصنفہ کے متعلق جان کر خوشی ہوتی ہے کیا آپ بھی عدب سے زوک رکھتے ہیں یکہ یک فاروق نے پوچھا وسیم کچھ گڑ بڑا سا گیا جلدی سے بولا کچھ کچھ تراصل ٹیکنیکل کتابیں پڑ پڑ کر شوق کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے میسیس فاروق کی ملاقات سے شدید شوق اثر نو تازہ ہو سکے میسیس فاروق فاروق نے حیرت سے وسیم کی طرف دیکھا میں سمجھا نہیں میرا مطلب مصنفہ ہے مگر یہ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ وہ میری بیوی ہے آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے وسیم بکلا اٹھا آپ خوش میں تو ہیں فاروق درش تلہجے میں بولے آپ کوئی پرلے درجے کے چال باز معلوم ہوتے ہیں اس انوکھے انکشاف پر وسیم بگلے جھانکنے لگا معاف کیجئے دراصل آپ کی باتوں سے میں نے یہی نتیجہ آخذ کیا تھا نتیجہ آخذ کرنے میں آپ بہت جلد باز واقعہ ہوتے ہیں نتیجہ آخذ کرنے میں آپ بہت جلد باز واقعہ ہوئے ہیں تو وہ آپ کی کیا لگتی ہیں وسیم نے دھڑکتے دل سے پوچھا مگر آپ یہ جاننے کے لیے کیوں بے چین ہیں فاروق خوش کلہجے میں بولے تاکہ کسی بھری محفل میں کہیں پھر اسی غلطی کا ارتکاب نہ کر بیٹھوں اچانک ہی وسیم کو معقول سی بات سوچ گئی ہم فاروق کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت رینگ گئی اور وسیم کی جان میں جان آئی آدمی آپ معقول ہی معلوم ہوتے ہیں وہ میری بھتیجی لگتی ہے بے اولاد ہوں مجھے بیٹی کی طرح عزیز ہے وسیم کے تو جیسے خوشک دھانوں پر پانی پڑ گیا دل چاہا کہ فلک شگاف نعرہ لگا کر فاروق سے لپڑ جائے مگر موقع محل دیکھتے ہوئے سنبھل گیا بہت بہت شکریہ فاروق صاحب میں کسی وقت ضرور حاضر ہوں گا بہخوشی فاروق نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا وسیم نے انتہائی گرم جوشی سے مسافہ کیا اور کار اڑاتا ہوا واپس پہنچا رمضانی اس نے نوکر کو آواز دی جی صاحب جواب آیا ایک پیالی گرم گرم چائے حکم صادر ہوا بہت بہتر جناب وسیم نے میز پر پڑی کتاب اٹھائی اس پر ہاتھ پھیرا اور پڑھنے لگا جون جون وہ ورک الڑتا گیا اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھتے چلے گئے اور جب اس نے کتاب ختم کی تو مومی کے متعلق تمام وسوسے اور شبہات دور ہو چکے تھے نورین نسرین یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائیا ہوں وسیم لدہ پھداکار سے برامد ہوا آہا مامو جان آگئے دونوں اندہ دون بھاگتی ہوئی اس کی طرف لپکیں پیشتر اس کے کہ وہ اس کے ساتھ لپٹ کر اس کے نئے سوٹ کا ستیا ناز کر دیتی اس نے جلدی سے ایک ایک پیکٹ ان کے ہاتھ میں تھما دیا ادھر آو وسیم نے انگلی کے اشارے سے نسرین کو بلایا جی تمہاری وہ گوری چٹی باجی آ گئی ہیں اس نے سرگوشی کی نہیں نسرین اپنا پیکٹ کھولتے ہوئے بولی ارے کیوں نہیں وسیم کے دل کو دھچکا سا لگا وہ تو دل میں بڑے رنگین جذبات لیے بنا سورہ اس سے ملنے آیا تھا ہمیں کیا پتا نسرین کے جواب دینے سے پہلے ہی نورین پٹاک سے بول اٹھی انہوں نے کہلوا بھیجا تھا کہ آج نہیں آئیں گی اور شاید کل بھی ان کی چھٹی ہوگی اتوار ہے نا یہ تو بہت برا ہوا کیا برا ہو گیا یکہ یک شہناس نے اس کے اکب سے بڑھتے ہوئے پوچھا ارے کچھ نہیں کیوں ہی ذرا بچوں سے دل بہلا رہا تھا وسیم گھڑ بڑھا گیا امی مامو جان باجی کے متعلق پوچھ رہے تھے نسرین نے بھانڈا پھوڑ دیا مومی کے متعلق شہناس حیرت سے بھائی کی طرف دیکھنے لگی اوہ دراصل بات یہ تھی کہ بچوں کو دیکھ کر یوں ہی پوچھ پیٹھا یہ ان کی پڑھائی کا وقت ہے نا بھائیہ شہناس کی آنکھوں میں مانی خیز مسکراہت تھی مجھ سے کیا چھپا رہے ہو ایسے ہی وہم ہے تمہارا ایک لڑکی اچھی ہے شہناس نے شرارت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو ہوا کرے وسیم نے لا تعلقی ظاہر کرنے کی ایکٹنگ کی خوبصورت بھی ہے تو پھر کیا ہوا خوبصیرت بھی ہے تو پھر میں کیا کروں وسیم نے ٹالنا چاہا فوراں شادی کا پیغام بھیجوا دیجئے اس میں دلچسپی تو آپ ہی لے رہے ہیں شہناس بھائی کے شانے پہ جھولتے ہوئے بولی اگر تمہاری ہر بات یوں ہی مانتا چلا آتا تو اب تک تمہاری کم از کم ایک ترجن سہیلیوں سے شادی رچا چکا ہوتا وسیم نے انگلی سے اس کی ناک چھوٹے ہوئے کہا اگر بھائیہ مومی کے ذکر سے جو چمک آپ کی آنکھوں میں پیدا ہوتی ہے آج تک کسی اور کے ذکر سے نہیں ہوئی تمہارا تو دماغ چل گیا ہے اچھا اب میں چلوں گا اتنی جلدی چائے تو پیلی ہوتی پھر صحیح وسیم کار کی طرف بڑھا خدا حافظ مامو جان خدا حافظ تونوں بچیاں ایک زبان ہو کر بولیں شہناز نے ہاتھ ہلایا اور کار زن سے آگے بڑھ گئی اس کا رخ فاروق کی کوٹھی کی طرف تھا الفاروق دھوننے میں اسے کوئی دشواری نہ ہوئی چھوٹی سی خوبصورت کوٹھی تھی برامدے میں پہنچ کر گھنٹی کا بٹن دبایا تھوڑی دیر کے بعد ملازم نے دروازہ کھولا فاروق صاحب ہیں جی نہیں کمال آوات گئے ہوئے ہیں یا مونہ بیگم ہیں وسیم نے دل کی دھڑکنوں پر کابو پاتے ہوئے پھر پوچھا وہ بھی ان کے ساتھ گئی ہیں وسیم کا دل بیٹھ گیا کب تک آ جائیں گی کل آنے کو کہہ گئی تھی وسیم کو سوچنے لگا وہ آئیں تو کیا بتاؤں کچھ نہیں میں پھر آ جاؤں گا وسیم مڑتے ہوئے بولا ایک در مزید گزارنا اسے پہاڑ کی مانند لگ رہا تھا استاد میں نے نوکری چھوڑ دی ہے فضل نے میز کے قریب دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اس کا مخاطب ایک لہیم و شہیم شخص تھا جس کے چہرے پر کھنی موچھے اس کے تنوں توش سے بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی وہ وہ داری تھا شہر کا چھٹا ہوا بدماش سب جرائیں پیشا اس کی نام سے کامتے تھے وہ اگر ایک دفعہ کوئی حکم صادر کر دیتا تو کسی میں اس سے سرتابی کی جرت نہ ہوتی وہ شہر کے کئی ایک ٹھکانوں پر جوا کھیلانے کا کام کرتا تھا اور اسے بیٹھے بٹھائے روزانہ ایک خطیر رکم مل جاتی تھی وہ عورت کا رسیہ اور شراب کا دل دادہ تھا محدود پیمانے پر بردہ فروشی کا کام بھی کیا کرتا تھا مگر صرف انہی معاملات میں جب اسے بڑی رکم ملنے کی امید ہوتی اکثر اس کا ٹھکانہ ہوتل گلستان ہی ہوتا